موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین انسانی زندگی میں رشتے ناتوں میں باپ اور اولاد کا رشتہ بڑا اہم ہوتا ہے اور ایک باپ اپنی اولاد کا نصر بھی کہ اس دنیا میں ماں کے بعد سب سے بڑا محسن ہوتا ہے بلکہ ان کا مربی بھی ہوتا ہے اور بچے اپنے باپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے عصوہ حسنہ ہیں ہمارے لئے نمونہ ہیں آپ کی زندگی ہم سب کے لئے آئیڈیل ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عائلی زندگی ہے جو آپ کی گھرے لو زندگی ہے جو آپ کی فیملی لائف ہے وہ بھی ہمارے لئے نمونہ ہیں آج ہم گفتگو کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد ایک باپ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا نصیحتیں ملتی ہیں کیا سبق ملتا ہے ناظرین ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اولاد نرینہ ملی وہ سب بچپن میں فوت ہو گئی آپ کے ایک بیٹے تھی جن کا نام عبداللہ تھا وہ بھی بچپن میں انتقال کر گئے ایک بیٹے تھی قاسم ان کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا اور حضرت ماریہ کے پیٹ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے اور وہ بھی بچپن میں ہی انتقال کر گئے یعنی آپ کے نرینہ اولاد میں سے آپ کے بیٹوں میں سے کوئی جوان نہیں ہوا کوئی بڑا نہیں ہوا اسی لئے اللہ تعالی نے سورہ احزاب کے اندر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں یعنی ان کی اولاد میں کوئی لڑکا ایسا نہیں ہوا کہ جو مرد بنا ہو یعنی جوان ہونے تک وہ زندہ رہا ہو سارے لڑکے آپ کے جو تھے بیٹے وہ بچپن میں انتقال کر گئے البتہ اللہ تعالی نے آپ کو چار بیٹیوں سے نوازا آپ چار بیٹیوں کے باپ تھے آپ کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب تھی اس کے بعد حضرت روکیہ اس کے بعد حضرت عم قلسوم اور اس کے بعد حضرت فاطمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان بیٹیوں کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے اور ان کی دل جوئی کرتے تھے ان کا خیال رکھتے تھے چنانچہ ابو دعوت کی صحیح روایت ام آیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ زہرہ ان کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں قام الیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور وَأَخَذَ بِيَدِهَا ان کے ہاتھ کو آپ پکڑ لیتے تھے وَقَبَّلْهَا اور ان کو بوسا لیتے تھے اپنی بیٹی کو آپ بوسا لیتے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی کو اپنی مجلس میں بٹھاتے تھے جہاں آپ خود بیٹھتے تھے وہاں اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے اور یہی سلوک تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیٹی کا ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ اپنی بیٹی کے گھر جاتے تھے تو وہ بھی آپ کے استقبال میں کھڑی ہو جاتی تھی آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے آپ کو بوسا لیتی تھی اور آپ کو اپنے ساتھ کو بٹھاتی تھی ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک والد کی حیثیت سے اپنی اولاد کی آخرت کے بھی بہت فکر کرتے تھے اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں اور جنت میں آپ کی اولاد کیسے داخل اس کی آپ کو فکر رہتی تھی چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کے سامنے علیل اعلان اسلام کی دعوت دیں توحید کی دعوت دیں لوگوں کو جب پکار کر کے انہیں توحید کی دعوت دی انہیں اللہ کے عذاب سے بچنے کی دعوت دی تو اس موقع پر آپ نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے یا فاطمت بنت محمد اے محمد کی بیٹی فاطمہ اے میری بیٹی فاطمہ سلینی من مالی ما شیعتی میرے مال میں سے تم جو چاہو مانگ لو لا اغنی عنکی من اللہ شیعہ میں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا دنیا میں میں ایک والد کی حیثیت سے تمہارے کام آؤں گا لیکن میں آخرت کے اللہ کے عذاب سے تمہیں خبردار کر رہا ہوں اس سے بچنے کے لئے تمہیں اپنی ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی اس سے بچنے کے لئے تمہیں اپنے عامال کی اصلاح کرنی پڑے گی ناظرین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد اپنی بیٹیوں کے جذبات کا بھی خیال لگتے تھے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت ابو العاس جنگ بدر میں قیدی بنا کر کے لائے گئے کیونکہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اس جنگ میں وہ کافروں کے کہنے پر اور ان کے دباؤ میں وہ شریک ہو گئے تھے تو حضرت ابو العاس جب قیدی بن کر کے آئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کو رہا کروانے کے لئے اپنا وہار لا کر کے مسلمانوں کو دیا جو حضرت خدیجہ نے اپنی اس بیٹی کو نکاح کے موقع پر دیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا تو آپ کو حضرت خدیجہ یاد آگئی اور آپ کی بیٹی کی محبت آپ کو یاد آگئی آپ کی آنکھوں سے آنسو آگئے اور آپ نے مسلمانوں سے اپل کی کہ یہ ہار زینب کا واپس کر دیا جائے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے کس قدر پیار کرتے تھے اپنی بیٹیوں کے سخ اور آرام کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشہ رہتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور ان سے ملاقات اللہ کے رسول کے نہیں ہو پائی تو انہوں نے حضرت عائشہ کے ذریعے یہ پیغام اللہ کے رسول کو دیا کہ میرے گھر میں بڑی پریشانیاں ہیں سارے کام مجھے اکیلے کرنے پڑتے ہیں تو کسی خادم یا غلام کا اگر انتظام ہو جائے تو مجھے کچھ سہولت مل جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی بیٹی کے یہ حالات پتہ لگے تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں آپ اسی دن اسی وقت اپنی بیٹی کے گھر گئے اور حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی بستر پہ لیٹے ہوئے تھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے اپنے داماد اور اپنی بیٹی سے کہا کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لئے خادم تو نہیں ہے لیکن میں اس سے بہتر تمہیں ایک چیز دیتا ہوں جب تم رات میں بستر پہ سونے جاؤ تو تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو تو اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دنیاوی سکھ اور آرام دینے کے لیے بھی آپ نے یہ وظیفہ بتایا اور آپ کی بیٹی اور داماد اس وظیفے پر تا زندگی عمل کرتے رہے ناظرین اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک والد کی حیثیت سے ہم سب کے لئے نمونہ ہیں آپ کی زندگی میں آپ کی تین تین بیٹیوں کا انتقال ہوا آپ کے تین تین بیٹوں کا انتقال ہوا کہتے ہیں کہ اولاد کا جنازہ والدین کے لئے سب سے بھاری ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے مرنے پر اپنی اولاد کے انتقال پر جس صبر کا مظاہرہ کیا ایک والد کی حیثیت سے وہ بھی ہمارے لئے نمونہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہونے لگا ان کی سانسیں اکھڑنے لگی آخری وقت ہے تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اللہ کے پیارے نبی آپ دیدہ ہو گئے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور صحابے کرام حیرت سے اللہ کے رسول کو دیکھنے لگے اس کے بعد جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو پیارے نبی نے کیا الفاظ استعمال کیے فرمایا ہمارے دل غمگین ہیں مگر ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو ناظرین ایک اولاد کی وفات پر والد کو کیسا سبر کرنا چاہیے یہ نمونہ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا ہے تو ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی صیرت کا یہ پہلو بھی ہم سب کے لئے بہت قابل غور ہے اور ان تمام لوگوں کے لئے جو والد ہیں اور ان کی اولاد ہیں انہیں اللہ کے رسول کی صیرت کے اس پہلو پر ضرور توجہ دینے کی ضرورت ہے رب العالمین سے دعا ہے ہم سب کو اپنے اولاد کے لئے ایک بہترین باب بننے کی توفیق دے اور پیارے ربی کی صیرت پہ چلنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں